آج سی منز ٹی ٹوئنٹری ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس کا یہ آٹھوان میچ ہے گروپ اے کا اور نیویاک کا میدان ہے جہاں پر انڈیا کا مقابلہ سمجھ جا رہے ہیں آرلینڈ کے اگینز جہاں پر آرلینڈ کے ٹیم نے ون نائیٹی تھری کا لقش دیا ہے بھارتی ٹیم کو اور بھارتی ٹیم یہ لقش کا پیچھا کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جہاں پر رشپانت اور ویرات کولی کریس پر موجود ہیں بیس گیندوں پر ستائیس کی ساجد رہی ہے دس آور ہو چکے ہیں آخری کے دس آور باقی ہیں اور آخری کے دس آور میں لقب ایک سو بیس کے قریب اس گور چاہیے ہوگا یا بھر ایک سو دس کے قریب بیری مکرٹی بال کرانے کے لئے آئیں گے رائٹ آم میڈیم فاسٹ بولر ہیں یہ ایک سو تراؤنوے کا لقش ہے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا پر ویرات کولی کریس پر موجود ہیں کہ کہ کہیں نہ کہیں وہ پاور پیک پرفارمنس ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے ویرات کولی کے بلے سے رشپانت سلامی بلے باز آئے تھے الانگ ویڈ روہیٹ شرما اور ابھی تک فریس پر موجود ہے یہاں سے بات تیہ ہے کہ رشپانت بہت بہتر طریقے سے کھیلنا جانتے ہیں ٹیکنیکل اپروچ ہے ان کی پاورفل شورڈ ہے پاور کے ساتھ پوفیکٹ سکور بڑھتا ہوا 86 دو وکٹ کے نقصان پر اور اب آئے گی اس دور کی تیسری گیند سامنا کریں گے رشپانت جو کہ 33 گیندوں پر اکتالیس رنز بنا کر موجود ہیں ہلکا سا ٹیپ کیا دو کی کھول کی ہے اور دو رنز بنا لیے جائیں گے سکور بڑھتا ہوا 88 دو وکٹ کے نقصان پر ایک اچھی پارٹرشپ بلٹ ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے ان دونوں کے درمیان رشپانت 34 گیندوں پر 33 رنز بنا کر موجود ہے بہت بڑی آساجداری دیکھنے کو مل رہی ہے مکھرتی بال کر آئیں گے گیند ہوا میں اور سیدھا ہاتھوں میں بھی یہ وہ بریک تھو ہے جو کہ آئرلینڈ کی ٹیم کو چاہیئے تھا اور ایسے بریک تھو ملنا بھارتی اٹیم کے لیے ڈیمیج سے کم نہیں ہے اچھال بری گیند بونسی ڈیلیوری اس میں پیس بھی تھا اور ٹاپ ایج لگا تھا پر سیدھا گیند ہاتھوں میں گئی ہے تھرڈ مین کی دشاہ میں نہیں گئی یہاں سے قسمت خراب ہوئی رشپانت کی کہ ان کے بلے سے بڑی پاری دیکھنے کو آج نہیں ملی ہے سنجو سیمسن ادھر سے آئیں گے ملل آرڈر سنبھال رہے ہیں رائٹ ہنڈر بیٹسمن ہے سٹرائک ریٹ ان کا ایک سو ساٹھ کے قریب ہے سنجو سیمسن بہت بڑی اپ لیئر ہے اور کنڈیشنز کے مطابق کھیلنا جانتے ہیں کہ جیسی کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کے مطابق ویسے پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر بھارتی ٹیم یہ میچ جی جاتی ہے تو چانسز بہت بڑھ جائیں گے بھارتی ٹیم کے اگلے گروپ میں کولیفیکیشن کے لیے بیوری میں کھڑتی اچھال بری گیند امپائر نے اشارہ دیا ہے اور اب آئے گی سور کے آخری گیند بیوری میں کھڑتی کی جیدہ سے سنجو سیمسن بریڈی ہے کھیلنے کے لیے خلقہ سے ٹیپ کیا فلڈر وہاں موجود ہے دو رنگ کی کھول ہوگی اور دو رنگ بنانی جائیں گے گیان آور کے سماپتی نوے تین وکٹ کے نقصان پر اور اگر آپ بیوری میں کھڑتی کی بولنگ دیکھیں تو پچ کی کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے ان کی بولنگ کے ٹریک کچھ ایسا تھا ہیری ٹیکٹر بہت ایکسپیرینس بیٹسمن اور بولر ہیں دونوں آل راؤنڈر بھی ہیں رائٹ آم میریہ میں چون گیندوں پر ایک سو تین رنس چاہیئے ہیں میچ میں جیتنے کے لیے اور ورات کولی کے بلے سے کیا آتا ہے یہ دیکھنا ہوگا شاٹ ان کے بلے سے بولنگ میں آئی ہے سلو بول تھی ورات کولی کے رینج سے بہت اوپر لیکن ورات کولی اپنی رینج بنانا خود جانتے ہیں وہ اپرچونٹی کریٹ کرتے ہیں اپرچونٹی کا انتظار نہیں کرتے ہیں تو وہ اپرچونٹی انہوں نے کریٹ کی وہ گیپ میں شاٹ کریٹ کی اور یہی ورات کولی کی سپیشیلٹی رہی ہے رن چیزنگ میں وہ ایسے ماسٹر کلاس رہتے ہیں 53 گیندے 99 رنس جائیں گے میچ میں جتنے کے لیے اور ورات ادھر سے ریڈی ہیں کھیلنے کو لے کر الکا سا ٹیپ کیا لیک سائٹ پر سکیر لیک کے دشاہ میں ورات کولی نے جہاں پر دو رن کی مانگ وہ کریں گے اور دو رن بنا بھی لیا جائیں گے اور اب آئے گی سبر کی تیسری گیند ورات کولی دس گیندوں پر انیس رن بنا کر موجود ہے فلڈر موجود ہے پوائنٹ کے درشاہ میں جہاں پر یہ بال ڈاٹ رہے گی ہیری ٹیکٹر بال کر آ رہے ہیں ورات کولی کو ورات کولی ڈیفرنٹ ٹیکنیکل اپروچ کے ساتھ کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہ زفاہ پھر کیلہ ہے اور ایک رن کی مانگ کی ہے اور ایک رن بنا لیا جائے گا سکور بڑھتا ہوا ستانویں تین وکٹ کے نقصان پر لینڈ کی ٹیم چاہے گی کہ کپلوں وکٹس انہیں اور مل جائیں جیسے وہ پریشر بارتے ٹیم پر کریٹ کر سکے پر کیا ایسا ہو پائے گا یا نہیں یہ سمیہ بتائے گا آ اوہہہ تک آوٹ سایڈ ایج سلپ پر فلڈ ہیں ایج نہیں سنجو سیمسم اس جو سیمزر کو بانڈری ملی پر کیا بولنگ ہے ایری ٹیکٹر کی جتنی تعریف کی جائے اتنے کم اوہ وارا ڈیلیوری فوری ایٹ گہندے نائٹی ڈو رنز یہ آخری کے جو آٹھ ہورز ہیں بہت زیادہ تفلنگ ہوتے ہوئے دکھائی دیا رہے ہیں میکٹ چین ہینڈ انڈیا کے پاس ویراٹ کولی ہے انڈیا کے پاس رن چیزنگ میں بڑیا ہے بارہ کے ادو پر بیس رنز اب تک وہ بنا چکے ہیں ویراٹ کولی کے بلے سے ہم ہمیشہ بڑی شارٹ ہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں رکیٹ اپ پاور ایکسرا کور کی دشاہ اور بہت تیزی سے کھیلا انہوں نے سکور بڑھتا ہوا ایک سو تین دینوے کے تک سان پر ویراٹ کولی تیرے کے ادو پر وائسن بنا کر موجود ہے سنتالیس گینوں پر نوے رنز چاہیے ہیں میچ میں جیتنے کے لیے پورفیکٹلی ایکسیکیوٹ کیا بیک آف دی لینڈ ڈیلیوری تھی مرل آف دی بیٹ کھیلا چیالیس گینوں پر اٹھاسی رنز چاہیے ہیں میچ میں جیتنے کے لیے ویراٹ کولی ڈوئنگ ڈینز ڈیفرنڈلی بیوری مکھرتی الکا سا ٹیپ کیا دو کی کھول کریں گے اور دو رن بنا لیا جائیں گے سکور بڑھتا ہوا ایک سو ساتھ اور اب آئے گی سور کی چوتھی گیند بیوری مکھرتی بول کرائیں گے اور یہ پورفیکشن ایڈڈ بیس پر فرلڈر ماں موجود ہے بڑھا طریقے سے کھیلا براٹ کول جتی تیز گین تھی اتنی تیزی سے انہوں نے کھیلا ہے جتنی تعریف کی جائے اتنی کم اوہ سم ہاؤ سم ویر یہ وہ شاٹ ہے جس کو دیکھنے کے لیے درشک ترس جاتے ہیں راٹ کولی کے بلے سے یہ کورڈ ڈرائیو فرنٹ لگ آگے کیا اور لک اٹھ دیٹ پوزیشن کسی فرلڈر کو ہلنے کا موقع نہیں میرا اس کورڈ ڈرائیو میں پورفیکشن ایڈ بیسٹ اس سور کی آخری گیند آئے گی یہ ایکسپینسیف رو ہوا ہے بیوری مکھرتی کا ویوری ریزن ہلکا سا ٹیپ کیا ویوری اٹھ نے دو رن کے لیے اور دو رن وہ بنا آنیں گے اس کورڈ بڑھتا ہوئے ایک سو تیرہ تین وکٹ کے نقصان پر تیرہ آور کمپلیٹ ہوئے آخری کے دو آور باقی ہیں پندرہ آور سے پہلے اور ڈاکٹرل ادھر سے بول کرانے کے لیے آئیں گے سنجو سیمسن چار گئے دو پر چھے رن بنا کر موجود ہے سپینرز کو کیسے کھیل پاتے ہیں یہ میٹر کرے گا دو رن کی کھول کی ہے سنجو سیمسن نے مٹر آرڈر کو سنبھالا ویتیر میں گھٹ جب سے گری ہیں اس کے بعد سے ایک پارٹنرشپ برنٹ ہوئی ہے سیمسن اور گرارٹ پولی کے درمیان اور یہ پارٹنرشپ آہستہ آہستہ آگے ڈیولپ ہوتی ہوئے دکھائی دے رہی ہے ایک تالیس گیندوں پر اٹھتہ رن چاہیئے ہیں میچ میں جیتنے کے لیے سنجو سیمسن ریڈی ہے کھیلے کے لیے پاورفولی شوٹ پر کیچ سیدھا ہاتھوں میں I don't think so کہ یہ بڑی پاورفول یہ رسکی شوٹ کھیلنے چاہیئے تھی سنجو سیمسن کو جسٹ ٹپ کرتے سنگر لیتے that's it پر یہ رسکی شوٹ انڈیا کو بھاری پڑ سکتی ہے رن چیزنگ سیچویشن میں جو ایک ٹرکی سیچویشن ہے یہ دیکھیں تو ایکسٹرا کبر کے اوپر سے کھیلنا چاہتے تھے پاورفولی سٹرک کیا پر بال نے اتنا زیادہ اچھال نہیں پیدا کیا جس کے چلتے گین سیدھا ہاتھوں میں آئی ہاردک پانڈیا رائٹ ہندڈ بیٹسمن ادھر سے آئیں گے ہاردک پانڈیا ورات کولی کے ساتھ مل کر ہمیشہ سے ایک بڑی بہترین ساجداری بل کرتے آئے ہیں ایک باور ہیٹر ہے رائٹ ہندڈ بیٹسمن he can hit the ball hard he's a warrior تو ورات کولی جب ان کے ساتھوں تو یہ اتنے ہی زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں and he is doing the same at this stage ایک ایسا ٹیپ کیا دو رات کے یہ نو only single at the moment ایک ادھر سے ورات اٹھارا گیا تو بربتیس حلز بنا کر بہت جو دے quite انڈیڈ لکپک کیارہ کے قریب آ چکا ہے بہترین سا ٹف رہتا ہے کسی بھی پلیئر کے لیے کھینڈا اور یہ اچھی اپروچ ہے جب ایک وکٹ گیر چکی ہے ورات کولی جانتے ہیں تو ایسے میں آپ بڑی شاٹ کو ایوائیڈ کرتے ہیں اور ڈاکٹرل ویسی بہت زیادہ اب تک اکنومیکل رہے تھے اور دیفنیٹلی ان کو ریسپیکٹ دینا بنتا ہے اور لیکس ایڈ پر جب فلڈری نہیں ہے تو دوران آپ کو آسانی سے مل جاتے ہیں سکور بڑھتا ہوا ایک سو بیس ورات کولی بیس گندوں پر چھتیس رنز بنا کر موجود ہے دیکھا جائے تو ہوتی آسانی کے ساتھ کھیل رہے ہیں ہوتی لیٹ کٹ اٹھایا دوران کے لیے اور دوران بنا لیے جائیں گے اور کس سماپتی ہوئی ہے چودہ ور کے بعد ایک سو بائیس چار ویکٹ کروکسان پر یہ ڈرنگز بریک ہے اور ڈرنگز بریک میں اب ڈبل تھنکنگ کرنی ہوگی لینڈ کی ٹیم کو بھی اور بھارتی ٹیم کو بھی کس دونوں کی ٹیمیں ایک ٹرکی سیچویشن میں ہیں جن سے نکلنا بہت ضروری ہے آئی سی سی کرکٹ ورڈ کپ یہ ماچ امپورٹن ہے دونوں ٹیموں کے پرسپیکٹیف سے گیرات ڈلینی رائٹ آم لیک سپینر تیرہ ماچز کھیل چکے ہیں چودہ ویکٹیس بچیس کی آوسط پندرہ کا سٹرائک ریٹ نو کی کنامی اور بتیس رن دے کر تین ویکٹ لیے تھے انہوں نے اپنی بیسٹ پپورمنس میں یہ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے جو کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے ڈلینی پندر موجود ہے ایک رن کی کھول ہوگی اور ایک رن بنانے جائے گا درستہ ہارتک پانیہاں نے ایک سنگل لے کر دیا ہے وراؤٹ کولی کو وراؤٹ کولی اس سنگل کو بڑی شارٹ میں کنورٹ کرنا جانتے ہیں ٹریڈر موجود کوئک سنگل لیا ہے پرفیکشن شارٹ میں بہت زیادہ تھی اور فیلٹر کے سیدھا ہاتھوں میں اگر بول جائے گی تو دکتیں آئیں گے ایک رن کی کھول یہ ڈیریکٹ ہٹی پر ایک رن بنا لیا گیا ہے 33 گردوں پر 68 رن چاہیے ہیں میچ میں جیتے کے لئے کسی ایک پلیئر کو بڑی شارٹ یا بڑی ہٹ لگانا بہت ضروری ہے جہاں تک میرا خیال ہے وراؤٹ اس پہ چانس لے سکتے ہیں جہاں وہ چانس لیا ہے اور فلائٹ سکس کیا بات ہے بار جاتی بھی گین تھی اور ایسے میں موقع میرا وراؤٹ کولی کو اس موقع پر چھکا لگانے کا گین فلائٹیڈ ڈیلیوری تھی تھوڑی سی پیچھے رہی اور ایسے میں بل لے کے بیچوں بیچ وراؤٹ کولی کے زون میں آئی ہے اور ڈسپیچ ہوئی میکسیمم کے لئے وراؤٹ کولی کا زون کوئی بھی ڈیفائن نہیں کر سکتا ہے وہ کسی بھی زون میں کھیل سکتے ہیں بڑی شوٹس ان کے بلے پر آتی رہتی ہیں اور ایمپائر کا اشارہ ادھر سے ہوگا وائٹ کا ایکسٹرا رنز ایڈ ہوں گے بھارتیہ ٹیم کے خاتے میں اور ابھی بھی سور کی سماپتی میں دو گینے باقی ہیں ڈیفینیٹلی وراؤٹ کولی بڑی شوٹ کی طرف جائیں گے بلکل ایٹس اٹھ سیکس ایس سیمنر فیشن شوٹ ہے اس شوٹ کی جو اس سے پہلے کھیلے گئی تھی پر ڈیلیوری بھی وہی تھی شاہد گیرات ڈیلن نے اپنی گلتی سے سیکھ نہیں رہے چوبیس گیندوں پر ارشت کیا پاری دو چھکے دو چوکے وراؤٹ کولی کے بل ایسے یہ سیلیبریشن ہے یہ مائنی رکھتی ہے وراؤٹ کولی کے پاس کیا بڑی ہیٹنگ اپلیٹی ہے براٹ کولی کے پاس جتنی تعریف کی جائے اتنی کب اکتیس گیندوں پر پچپن چاہیے دو بڑے سکس لگ چکے گیرات ڈیلنے کا یاور سولہ رنائے ہیں سور میں سولہ رنائے ہیں اور اب اس وائٹ کے چلتے سترہ رنائے ہیں ایک بڑا آور ڈیفنیٹلی چاہیے تھا بارتی ٹیم کو میچ میں واپسی کے لیے اور یہ وہ آور ہے جس کا انتظار تھا سب کو ہلکا سا ٹیپ دو رن کی کول نہیں بلکہ ایک ہی رن کی کول ہوگی سٹرائک لیٹ اپنے پاس رکھیں گے سکور بڑھتا ہوا ایک سو چالیس چار ویکٹ کے نقصان پر اتنس گیندوں پر پچیس کی سجداری یہاں پر ہو چکی ہے دونوں ٹیپوں کی درمیان اور تیس گیندوں پر فیفٹی تھری رنس چاہیے ہیں ماتچ میں جیتنے کیلئے ویرات کو لیے فیفٹی ٹو پٹھے رہے ہیں ایک سو چالیس پر چار وہ وڈا پلیئر ایس فور پوائنٹ کے فیلڈر کے اوپر سے کھیلہ ہے ایک رکوائنٹ بارہ سے گر کر اب دس پر آ چکا بارہ جاتی بھی گیند ہے گیند سپینر کو لیا گیا پر بارہ کولی کے پلے سے کیا سپینر اور کیا فواز بولر ہی کن ہٹ یو اینی ویر این دا فیلڈ فلڈنگ پری بارتا انتیس گیندوں پر انچاس رس چاہیے ہیں میچ میں جیتنے کے لیے اور کمال کی پاری کھیلتے ہو دکھائی دے رہے ہیں ایویرات کو لیے یہ شوٹ کچھ الگ تھی ڈیلیبریٹ لیٹ کٹ شوٹ اور ایسے میں ڈگاؤٹ میں بیٹھے ہیں بارتی ہے ٹیم میمبرز خوشی سے جھومتے ہوئے بہت زیادہ لیٹ کٹ کھیل ہے باہر جاتی بھی گیند تھی فلڈر کو بیٹ کیا فلڈر نے گیند کا پیچھا کیا پر اس بال کو روکنے پائے فلڈنگ میں پری بارتا سولوہ آور اٹھائیس گیندوں پر پنتالیس ٹنس رہی ہے ویڈرات کو لیگ ایک الگی زون میں آج کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دو کی کھول ہوگی دو رنگ بنا رہے جائیں گے اور اسی کے ساتھ ہوتی انڈیا کے وان فیفٹی رنس کمپلیٹ ہوئے ہیں چار ویکٹ کے نقصان پر اور اب آئے گی سوڈر کے اگلی گیند ویڈرات is ready ہلکہ سا ٹپ کیا بکوز سوڈر میں دو بانڈریوں جو نے لگائی ہیں اور ایسے میں آپ بہارہ رننے سوڈر میں آ چکے ہیں جو کہ خوائیڈ انڈیٹ سے کئی بہتر کئی زیادہ ہے اور اب آئے گی سوڈر کی پانچ پہ ہی گیند اچھپیس گیندوں پر اکتہالیس رنس چاہیے ہیں ہمیں آج مجھے اتنے کے لیے یہ زیادہ مشکل نہیں ہے ویڈرات کے لیے ایک ہی رن لیا دوسرے کے لیے بھاگ رہے تھے ویڈرات کولی پر انہوں نے روک دیا ہار دکھ پانڈنے کو جو کہ خود کھیلیں گے فلڈر موجود ہے اور سنگل نہیں لیا ہے ویڈرات کولی نے that's a cool minute کیونکہ وہ اگلے آور میں شاید اٹیک کرنا چاہتے ہو یہ ورنٹس آردک پانڈے تو اٹیک وہ آخری کے چھار آور باقی ہے اور ایرلینڈ کے ٹیم ہمت ہارنے کو تیار نہیں یہی فائنڈنگ سپیرٹ چاہیے ہیں 153 for 4 ویڈرات کولی 65 وہ ٹھہرے ہیں گیرات جلے نے فلڈر موجود ہے دو رنگ کی کھول ہوگی اس سے پہلے گیرات جلے نے ایک آور میں 18 رنگ دیئے تھے اور کیپٹن پول سٹرلنگ نے ان پر ٹرسٹ کیا اور اگلا آور ان کو دیا یہ ایک بہت بڑی نیوز ہو سکتی ہے کہ ان کو آور کیوں دیا ادھر فلڈر موجود پر بہت اچھا کھیل رہے ہیں لیٹ کٹ بہت اچھا کھیل لیتے ہیں ویڈرات کولی اس کے بلے سے جب رنز آتے ہیں تو کمال ہوتا ہے 22 کے دو پر 36 رس چاہیے ہیں بیچ پر جیتتے کے لیے that's what ویڈرات کولی can do wonders ایک رنگ کی کول ہوگی اور ایک رنگ بنا ریا جائے گا سکور بڑھتا ہوا 158 اب تک اس سبر میں پانچ اٹھائے ہیں گیرات جنہیں نے کمباک کیا ہے over the wicket shot powerfully struck دو فلڈرز کے بیچوں بیچ یہ چوکہ ہے یہ ہر دیکھ پاڈنے کیس پیشل ہے یہ ان کے پاس power ہے کیونکہ اس shot میں اگر power کی ذرا سے بھی کبھی ہو تو یا تو catch ہو جائے گا یا پھر اس ball کو rook لیا جائے گا boundary سے پر یہ power ہی ہے جو کہ آپ کو gap پہ boundary ڈھون کر دیتی ہے and no doubt کیا آردک پارڈے کے پاس power بہت ہے shots کو کھیل لے کی so he can do different things again powerfully struck کیا دو رن کے لیے اور دو رن بنانے جائیں گے وراؤ کولی کتنا بہتر طریقے سے کھیل رہے ہیں running between the wicket کتنے بہتر کر رہے ہیں اس عمر میں again بہت رن آئے بہت بڑی آور رہا ہے فیلڈر موجود give a wicket جو آئرلنڈ کو چاہیے دی finally گیرات ڈلینی پر trust کرنے کا ball sterling کو فائدہ ہوا ہے کپٹن کو runs دیئے پر at the end of the day اور انہیں wicket لے کر دی اور وہ بھی بہت بڑی wicket ہاردک پارڈے کی اور یہ وہ wicket ہے کہ جس سے آئرلینڈ کی ٹیم کی واپسی بھی ہو سکتی ہے low full toss میں convert کیا تھا long off پر filter پیلس محروب تھا اور یہ ریعہ کی ریسے میں جوشوہ لٹل left arm fosperium ball کرانے کے لیے آئیں گے یہ آخری کے تین عمر بہت important ہے جہاں پر ویراٹ کولی کے بلہ دیکھنا اس سے بھی زیادہ important ہے جوشوہ لٹل بھاگتے ہوارے شوٹ فائل لگ کے اوپر سے ویراٹ کولی کے بلے سے بورڈری آئی ہے اس زور کی شروعات میں یہ core pressure releasing شوٹ جب جب pressure create ہوتا ہے ویراٹ کولی کچھ ایسا کرتے کہ pressure کو release کر دیتے ویراٹ شوٹ ہے ویراٹ لگ کے اوپر سے ون باؤنس ویراٹ 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 سترہ گیدو پر پچیس رجی جائی ہے ویراٹ جیتے کے لئے وکٹ سین ہے اور اب کوئی دککت نہیں ہونے والی ہے ویراٹ کو میچ کونے کر الکی سا ٹیپ کیا اکرم کی کھول کی ہے اور ایک رن بنا لیا جائے گا سکور بڑھتا ہوا ون سکسٹی نائن جیتے سے روینڈر جڑے جائیں کے کھیننے کے لئے جوشوہ لیٹل بول کرائیں گے روینڈر جڑے جا کو فلڈر مہجود ہے اکرم کی کھول ہوگی اور اکرم بناریہ جائے گا سکور بڑھتا ہوا ایک سو ستر پانچ وکیٹ کے نقصان پر چوتھی گہنے گیوراٹ کو 35 گہنے پر 75 رنز بنا کر مہجود ہے جوشوہ لیٹل کھنٹ بلیو دیس کوئی بھی بلیو نہیں کر سکتا جب تک تھرڈ مین پر فلڈ دینا ہو یا پھر سلپ پر کیچ ہو سکتا تھا یہ بات نہیں کہ سکتے کہ یہ ڈیلیبریٹ شاعت تھی یا بڑی بولے بڑی آئے چھال بول میں پیدا ہوا بہت لیٹ ڈیس آئیٹ کی گیوراٹ کولی نے اس کو ہلکا سا ٹیپ کرنے کا جوشوہ لیٹل سور کی پانچ وی گیم کرائیں گے سامنا کریں گے ان کا گیوراٹ کولی آئیٹ موجود ہے سور کی آخری یا تیرہ گید آور ہونے سر چاہیے ہیں میچ پہ جیت نے کے لیے وی آراد کولی کور ڈرائیو دورن کی کھول ہوگی اور دورن بنا لیے جائیں گیور کی سب اپتی ہوئی ہے ٹھار آور کے بعد ون سیور ایس سکس فائف but the damage has been done چولیس گیدوں پر پچاسی کی پاری دوستو بارہ کے سٹریک ریٹ سے ورات کولی ٹھہرے ہیں I think match finish کر کے جانا تھا پر جلدی میں کھیلا top edge لگا اور فلڈر وہاں پر پہنے سے بوجود اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ batting depth ہارتی ہے ٹیم کے پاس بہت ہے so ورکشر پٹین ہے اس ورکے چوتے گیند ڈاکٹریل کرائیں گے سامنا کریں گے اکشر پٹین نو گیندوں پر بارہ رنج آئیے میچ میں جیتے کے لئے ایک رنج کی کول ہوگی اور ایک رنج بنا لیا جائے گا تو آٹھ گیندوں پر گیارہ انڈیا بنام آئرلینڈ ہمیں یہ انتاظہ نہیں تھا کہ یہ میچ اتنا زیادہ بہتر ہونے والا ہے آج دونوں ٹیموں کی پرسپیکٹیف سے بہت کلوز معاملہ اگر یہ ڈیریکٹر ردی تو خطرناک تھا پر ڈیریکٹر نہ ہونے کی وجہ سے دوراً بھارتی ٹیم کو ملیں گے جس سے آسانی ہوگی انڈیا کے لئے اور اب آئی کے سور کے آخری گیند کیچ پرسپیکٹیف سے کیلنا چاہتے تھے وہ ٹائمینگ نہیں جھٹا پا ہے اور آرلینڈ کو ایک اور وکٹ ملی ہے جو کہ آخری عور میں ان کے لئے بہت ہیلپفل ہو سکتی ہے بگوز چھے گیندوں پر انڈیا کے ٹیم کو نو رنس چاہیے ہوں گے آخری عور میں میچ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے آئی لینڈ سٹرائک کر رہی ہے ساتھ ٹکٹ گر چکی ہے بہت سٹل بیٹنگ ڈیپت بہت ہے بھارتی ٹیم کے آکول دی بھی آدم اچھا کیل لیتے ہیں اور کارنس کیمفر بول کرانے کے لئے یہ ایک بیس بولر ہے آئی لینڈ کی طرف سے اور یہ آخری عور کرا رہے ہیں ایک ست چھرہ سی ساتھ پکر کے لقصان پر اور سات رنگ چاہیے ہیں ایک عور میں پہلی ہی انوائٹ کرا دی ہے ایٹھنگ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے یہ وہ پریشر ہے جو کہ لاسٹ آور پریشر مانا جاتا ہے اور ایک اچھال پر اگین کی مورننگ بھی امپائر نے دی ہے چھے گیندوں پر آٹھن چاہیے ہیں میچ میں جیتنے کے لئے اکشر پٹیل رہی ہے کھیلنے کے لئے اوہ سلو بال فیلڈر گین کے پیچھے اور یہ بال گئی ہے سیدھا گیپ میں جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ بھارتی ٹیم کے پاس بیٹنگ ڈیپ تو بہت زیادہ ہے جو کہ ان کو بہت سپورٹ کرے گی اکشر پٹیل کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ کتنی بڑیہ بیٹنگ ڈیپ تو ان کے پاس لک ایڈ 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 وان اکشر پٹیل ایک لو فل ٹاوز ڈیلیوری ہلکا سا فلک کیا فائنل ایک کے پاس نفلڈر بہت نراش ہوگا اس شورٹ سے اور یہ جو رنز بنے ہیں لینڈ کی ٹیم کو پھر سے حمد چھٹانا ہوگی کیونکہ اب انڈیا وان بارنری اوے فرم وکٹری ہلکا سا ٹیپ بہت لیٹ کٹ کھیلا دو رن کی کھول کی ہے اور دو رن بنا لیں گے وانا نوک فرم اکشر پٹیل بیس نوک آف دی یر آلان کے گیس وہ بھی ایسا نوک کھیلنا that's something very cool چور کے دور پر دو رن جائیے میچ پر جیتنے کے لیے اور ای دنیا وائیڈ ڈیلیوری ہے اور ایکسٹرا رنز ایڈ ہوں گے بارتے ٹیم کے خاتے میں اور ایک ہی رن چاہیے ہوگا اب میچ میں جیتنے کے لیے this is burst this is pure cricket from انڈیا اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بڑی شوٹ برابری ہو چکی ہے بڑی شوٹ تو نہیں آئی پر ویکٹ ضرور آئے گی رائل لینڈ بھی آخری دم تک لڑ رہی ہے ایک ہی رن چاہیے تھا you just have to tap it اب کو صرف tap کرنا تا اکشر پٹیل what you are doing ایک رن چاہیے اور آپ اتنی بڑی شوٹ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں this is not good جسپرید بوم رہا آئیں گے sensible ہے ان کو وہ جانتے ہیں کہ سیچوشن یہ ہے کہ ایک ہی رن چاہیے ہے میچ میں جیتتے کے لیے اور کھوریس کیمفر اچھال بری گہدے دے کر للچا رہے ہیں فلڈر موجود ہے کیا یہ ویکٹ جائے گی نو دو رن کی باغ ہوگی اور دو رن بنا لیے جائیں گے اور اسی کے ساتھ ہی انڈیا نے اپنی ورلڈ کپ کمپین کا آغاز جیت کے ساتھ کیا یہ دو ویکٹ کی جیت ہے جیت چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو چھوٹی ٹیم کی جیت بڑی ویشو کپ میں جیت بہت مائنی رکھتی ہے اور اس جیت میں جو کردار ہے وہ بھی امپورٹن ہے اور وہ جو کریکٹر ہے وہ بھی امپورٹن ہے اور کریکٹر دا لیجنڈری پریئر ورات کولی کا ہے اور آج کے من آف دا میچ بھی ورات کولی ہی ہے